موسیقی میری چنل کو سپورٹ کرنے کے لیے مزے مزے کی ریسٹی دیکھنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن کلک کریں اور بیل بھی دبائیں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آنکھ تک پہنچیں لائک بھی ضرور کریں اور کمنٹ بھی ضرور چھوڑیں شکریہ اسلام علیکم میری پیارے پیارے بیور یاسمین حاضر ہے آپ کے پاس آج دلی کی نہاری لے کے آج میں آپ کو بہت ہی ٹیسٹی نہاری بنانا سکھا رہی ہوں اس کے لیے میں نے لیا ہے لیمپ کا میٹ ہے یہ سونف ہے 1 ٹیبل سپون یہ سکہ دھنیا ہے 1 ٹیبل سپون یہ کڑی پتہ ہے 3-4 پتے یہ زیرہ ہے 1 ٹیبل سپون اور یہ دالچینی کے 3 پیس ہے اور یہ لونگ ہے 5 سے 6 ادد کالی میرچ بڑے والی 3 ادد 3 پھول اب ہم سب چیزوں کو گرائنڈ کر لیں گے یہ ہمارا مسالہ بہت اچھا سا پیار ہوگی ہے اب ہم اس میں مکس کر دیتے ہیں یہ جو میں نے دوسرے مسالے بھی لیا ہوئے یہ بھی مکس کر دیتے ہیں یہ ریڈ چیلی ہے 1 ٹیبل سپون یہ ہلدی ہے 1 ٹی سپون یہ کالی میرچ ہے 1 ٹی سپون اور یہ لال کشمیری میرچ ہے یہ سٹونگ نہیں ہوتی صرف کلر کے لیے ہوتی ہے یہ 1 ٹیبل سپون ہے یہ بھی ہم اس میں مکس کر دیتے ہیں یہ ایک پیاز لیے چھوٹے سائز کا کیونکہ اس میں پیاز زیادہ نہیں ڈالتے ہیں ہاف کپ میں نے آئل کا لیے اب یہ میں اس میں ڈال دوں گی آگ آن کر دیتے ہیں ہمارے پیاز ہمارے پیاز سنے رہی ہو چکے اب ہم اس میں یہ میٹ آگ دیں گے ایزی طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ مسالے سارے میں گھر میں تیار کیے ویسے تو ریڈی میٹ بھی مسالے مل جاتے ہیں لیکن جو گھر میں آپ تیار کرتے ہیں وہ بہت بہتر ہوتے ہیں یہ ادھرک رسن کی میں نے پیسٹ رکھی ہوئی تھی یہ بھی ڈال دیتے ہیں یہ 1 & 1.5 TBS ہے یہ بیس میں چلے جائے گی 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھککن دے دیتے ہیں اب ہمارے پیاز جو گھر میں جو گھر میں آپ کو بڑے بڑے پیس کروانے پڑتے ہیں چھوٹی بوٹیاں اس کی نہاری میں اچھی لگتے ہیں پھنٹ پھنٹ پھنٹاتے ہیں کافی زیادہ تھوڑا تھوڑا براون ہو گیا ہمارا میٹ اب ہم اس میں یہ مسائلے ڈال دیں گی ابھی ہم نے پانی بلکل نہیں ڈالنا اس میں جب تک ہم اپنے لین کو اچھی طرح بھوننے لیتے ہیں یہ اوپر آ رہے ہیں لیکن ابھی ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے بھون دیں گے مسائلہ بھون چکے تھوڑا سا مسائلہ وہ میں نے پانی ڈال کے سب اس میں ڈال دیا 5 سے 6 کپ پانی کے لیے اور یہ میں اس میں ڈال دوں گی یہ میں نے 2 کپ اور لیا 6 سے 8 کپ اس میں جائیں پانی کے لیے جب آپ پکا رہے ہو تو آپ کھول کے دیکھ لیے اگر پانی کپ ہو تو پھر آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو بند کرتے ہیں ہمارا بلکل وہ گل چکے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ کر لیتے ہیں یہ میں نے بٹر ڈالے یہ 2 سے 3 ٹیبل سپونے بٹر اس میں ہم 1 کپ یہ میں نے آٹے کا لیے اور اس کو میں اس میں تھوڑا سا براون کروں گی اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہلکہ سا براون کر لیں گے براون نہیں بھی کرنا چاہے تو نہیں بھی کریں اسی طرح بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے دلی میں کھائے تھا نہاری ادھر کی بہت مشہور نہاری تھی دلی والوں کی تو وہاں سے میں نے یہ نہاری کھائی تھی پھر میں جدر سے میں کوئی اچھی چیز کھاتی ہوں مجھے اچھی لگے تو میں اس کی ریسپی ضرور لے لیتی ہوں پھر میں خود آکے ٹرائی کرتے ہوں دو تین دفع اور یہ پھر وہ اچھی بنتی ہے تو پھر سب دائی کرتے ہیں اور مجھے شوق ہے کھانے کا کلیے میں ایسی دشیں بناؤں اور سیٹرڈے سنڈے پھر ہمارے کوئی نہ کوئی دعوت ہوتی ہے آنا جانا ہوتا ہے فیملی میں تو پھر میں یہ بنا دیتی ہوں ایزی لی ابھی میں انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کو دال گوشت بنانا بھی کشمیری ڈال چاول جو ہم بناتے ہیں وہ بھی بنانا سکاؤں گے انشاءاللہ بس زیادہ نہیں کرنا تھوڑا سا ہی ہو جائے میں آگ اس کے نیچے بن کر دیتی ہوں اب ہم اس میں تھوڑا سا پہلے اس کو ٹھنڈا کریں گے پھر آستا آستا پانی میں مکس کریں گے ماتے کی گلتیاں نہ بنیں یہ بڑی اتیاس سے آپ کو ڈالنا ہوگا پہلے اس کو اچھی طرح پانی میں مکس کرنا ہوگا چلی میں ڈھککن اٹھاتے ہوں یہ جو میں نے آٹھے کا بنایا ہے پانی آستا آستا اس میں ڈالیں گے اور آگ ہم بلکل آستا رکھیں گے ہم ساتھ ساتھ مکس بھی کرتے جاتے ہیں اس ہی کی گری بھی بنے گی میں نے اس میں آئل کمی ڈالا تھا کیونکہ میں نے تھک تڑکہ بھی لگانا تھا اگر آپ پٹہ ڈالنے سے پہلے جتنا آئل اس کے اوپر آجائے وہ نکالنے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اب ہم آکھ دیز کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب ایک دو بھائیل آئیں گے پھر ہم اس کو دیشوٹ کر دیں گے بلکل گل چک ہے لیم بلکل گل گیا ہے اب ہم تھوڑی دیکھ کے لئے تھککن دیکھیں تو اب ہم تیاری کرتے ہیں اوپر ڈیکوریٹ کرنے کے لئے ادھرک اور ہری میرچ کاٹتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نہاری تیار ہو گئے بلکل تیار ہو چکی ہے دیکھیں گل چک ہے اور یہ سوپ بھی گاڑا ہو گئے اب آپ جتنا اس کا سوپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اگر گاڑا رکھ کرنے تو اور گاڑا بھی کر سکتے ہیں اور اگر پتلا بھی رکھنے یہ ویسے تھوڑا تھنڈا ہو گئے تو پھر گاڑا بھی ہو جاتا ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور تھوڑا سا تڑکہ لگاتے ہیں یہ میں نے فریپان لیا ہے 3 سے 4 سپون یہ ہے ریڈ کشمیری میرچ یہ سپائیسی نہیں ہوتی صرف اس کا کلر ہوتے ہیں اس میں ڈال دیں گے اب یہ ہمارا تڑکہ تیار ہوتے ہیں اپنے دیر تک ہم ڈی شوٹ اور پیچھو اور پیچھو تھوڑا ساتھ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس میں آپ ڈالنا بھی چاہے مکس کرنا چاہے تو مکس بھی کر سکتے ہیں یہ تھوڑا ساتھ ڈال دیں گے یہ بہت ہی تیسٹی لگتا ہے گرم گرم نان کے ساتھ کھائیں ناشتے کی ڈی شیئر نیہاری ناشتے میں کھائی جاتی ہے اس کے ساتھ لسی بنائیں اور گرم گرم کھائیں چلیے جی دیکھئے ہماری نیہاری پکے تیار ہو گئی ہے بلکل ریڈی ہے کھانے کے لئے دیکھیں اس کا میٹ کتنا ٹینڈر ہوا ہے کتنا گلچک ہے یہ بلکل آپ عام سے کھا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ بھی میری طرح بنائیں گے نیہاری تو بہت ہی تیسٹی نیہاری بنے گی اور بہت سارے اس میں مسالے نہیں پڑتے اور نائم بزار کے باہر کے مسالے استعمال کرتے ہوں اور جو آپ گھر میں بناتے ہیں تازے اور اس میں ٹیسٹ بھی بہت زیادہ اچھا آتا ہے اگر کوئی ریسپی آپ کو چاہیے تو پلیز ضرور مجھے بتائیے گا ابھی میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کو رمضان کی ٹیپ دوں کہ آپ نے کون کون سے چیزیں روزوں میں بنانی ہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی بہت اچھی ریسپی لے کے آؤں گی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی